تیسرا اگر آپ بات لے لیں تو اصحاب اغدود سورہ نمبر پچھسی سورہ بروج آپ پڑھئیے اصحاب اغدود میں کیا ہوا ایک بچہ تھا جو اپنے رب پر ایمان لائے باستشاہ نے اس کو ختل کرنے کی کوشش کی اللہ نے اس کو بچا لیا واقعہ لمبا ہے اس لئے بہت شورٹ میں بیان کر رہا ہوں اللہ نے اس کو بچا لیا پھر اللہ نے اس کو ہدایت دی وہ لڑکا گیا اور کہا باستشاہ اگر تو مجھے مارنا چاہتے تو ایک طریقہ ہے مارنے کا باستشاہ نے کہا وہ طریقہ کیا ہے مارنے کا تو کہا طریقہ مارنے کا میرا یہ ہے کہ تو پورے لوگوں کو جمع کر مجھے پہاڑ کے اوپر کھڑا کر تاکہ لوگ سب دیکھ سکے اور میرے ترکش سے ایک تیر نکالنا اور وہ تیر لے کر مارنا اور کہنا بسم اللہ رب العلام اللہ کے نام سے جو اس لڑکیے کا رب ہے میں مر جاؤں گا اور تیر میرے سر میں مارنا باستشاہ نے وہی کیا سارے لوگوں کو جمع کیا اس کو اونچائی پہ کھڑا کیا اس کی ہاتھ باندیے گئے تیر نکال کے مارا اور لڑکا مر گیا ہم ایمان لائے لڑکیے کے رب پر ایک جان دی خوم کو دعوت دے دی میڈیم ماس میڈیم یوز ہوا بیس ہزار سے زیادہ لوگ ایمان لائے تھے ون شاٹ میں اتنے لوگ ایمان لائے تھے اور اتنے لوگوں کو پھر اس بادشاہ نے گھڑے خدا کی آنگ میں پھیک کے مار دیا اصحابی اغدود گھڑے والے لوگ تو وہاں بھی اس لڑکے نے جو صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اپنے زمانے کی میڈیا کو یوز کیا گیا زیادہ زیادہ لوگوں کو بلا کر بتایا گیا یہ بھی ہم کو ملتا ہے